اسلام علیکم گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج سمر وکیشن کی ہماری آج کی پہلی چھٹی ہے اور ہم جو ہے اپنی آج کی ڈے روٹین آپ کو شیئر کریں گے کیونکہ آج کافی عرصے کے بعد میں اپنے لیے بنا رہی ہوں پراتھا کیونکہ سکول ٹائمنگ میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بقاعدہ پروپرلی بیٹھ کے ناشتہ کر سکوں تو آج کافی عرصے کے بعد میں نے اپنے لیے بنایا ہے آلو والا پراتھا کیونکہ رات کو میں نے بنائی تھی آلو کی ٹکیاں اور اس میں میں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اس میں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کرتی ہوں جیسے کہ شملا مرچ ہو گئی بند گو بھی ہو گئی تو وہ میں نے مٹیریل بنا کے رکھا تھا ٹکیاں کچھ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اس میں روٹی میں ڈالا ہے اور آج میں آلو والا بلکہ ویجیٹیبل والا پراتھا بنا کے کھاؤں گی ناشتے میں اور اس طرف میں نے چائے بھی رکھی ہوئی اپنے لیے اور امی کے لیے کیونکہ بھائی جو ہے وہ چائے نہیں پیتا اور مراث ابھی سو رہی ہے تو چھٹیوں کے بعد یعنی کہ فرس چھٹی جو ہے چھٹیوں کے بعد نہیں بلکہ سکول کے بعد آج ہماری جو ہے وہ پہلی چھٹی ہے اور ہم اس کو کیسے منائیں گے کیسے گزاریں گے تو یہ آج کی روٹین میں آپ کو بتاؤں گی میراث اٹھے گی اس کو بھی ناشتہ کروا کے تو میں بعد میں اس کی پڑھائی میں ہیلپ کروں گی اور گھر کا کچھ کام وغیرہ کروں گی اور اپنے کچھ ڈرسز جو میرے سلکیں آئے ہیں وہ ان کو کچھ بٹن وغیرہ لگاؤں گی تو آج کی میری یہ روٹین رہے گی تو ابھی تو میں فی الحال جو ہے وہ ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری اس کے بعد کی کیا روٹین ہے اور ناشتہ وغیرہ ہمارا ہو چکا ہے اور اب میں جناب کچھن جو ہے وہ صاف کر رہی ہوں کیونکہ کچھن اور واش روم جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جس کو اگنور نہیں کر سکتے یہ تو ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے دو ٹائم ہی ہم لوگ جو ہے وہ کچھن صاف کرتے ہیں تو یہاں پر میں کچھن کی صفائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اور کام کروں گی تو ناشتے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ کچھن کی صفائی ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھیں جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا ہے جو ٹائلز لگی ہوتی ہیں اور سارا اچھی طرح سے صاف کر کے تو اس کے بعد جناب کوئی اور کام کرتے ہیں پہلے کچھن کو صاف کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھن بھی صاف کیا ہے اور اس کے بعد کی روٹین جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں اور یہاں پر میں نے گھر جو ہے وہ نیٹ کر لیا ہے سارا روم جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے اور دوسرا بھی جو ہے وہ باہت سے بھی ساری صفائی کر لیا ہے اور اب میں بڑے مزے سے بیٹھ کر منگو کھا رہی ہوں ہے تو گرین لیکن بہت ہی مزے دار منگو ہیں یہ میٹھے میٹھے سے اور دھر دیکھیں میں نے نیٹ کر لیا ہے اور میراز جو ہے ایک دہا پھر کام شام کر کے اپنے سکول کا ہوا کر کے پھر تھوڑی در کے لیے سو گئی ہے اور میں مزے سے دیکھ رہے ہوں ڈراما بلبلیں کیونکہ بہت سے اپیسوڈ جو ہے وہ ہماری رہ جاتی ہے روٹین میں تو میں بڑے مزے سے بیٹھ کے ڈراما دیکھ رہی ہوں تو چھوٹیوں میں یہی روٹین ہوتی ہے کہ کبھی بیٹھ کے ڈراما دیکھ لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا تو ابھی تھوڑی در بعد جو ہے وہ میں دوپہر کے کھانے کا کچھ کروں گی کہ کیا بنانا ہے کیا کھانا ہے تو ابھی تو میں ڈراما دیکھ رہی ہوں ساست میں گو کھا رہی ہوں اور اسی طرح سے سارا دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور چھوٹیوں میں یہی روٹین ہوتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جواب ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ باہر کا بھی کر آتے ہیں بیوٹی بین انجام دے دیتے ہیں اور گھر کا بھی روٹین وائز کام کر لیتے ہیں تو یہی روٹین جو ہے وہ ہماری چھوٹیوں میں چلتی ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں دوپہر کے لیے چاول چاول بہت ہی مزیدار سے بناوں گی مسالے والے اور چاول کیا ہے کہ پیاز اور ٹوماٹر والے بہت ہی مزیدار سے اور یمی قسم کے چاول ہیں مسالے دار گرم مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اور یہاں پر پیاز اور ٹوماٹر میں نے دھیرے دھیر کٹ کے ڈالا ہے تڑکہ لگانے کے بعد دوبارہ سے میں نے یہ پیاز ڈالا ہے جیسے ہم بیجیٹیبلز وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سے چاول دوپہر میں بنا رہی ہوں آج اور ابھی تھوڑی در پہلے جب میں نے آم کھایا تھا تو اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے لسی تو پی نہیں آم کھانے کے بعد کچھی لسی جو ہے وہ پی جاتی ہے تو جس سے آم کی جو گرم تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دانے وغیرہ جو چہرے پہ نکل آتے ہیں وہ نہیں نکلتے تھندگ کا احساس ہوتا ہے تو یہاں پر میں پینے لگی ہوں لسی کچھی لسی جس میں میں نے نمک اور چینی ایڈ کی ہے اور دھوڑ اور پانی تھک ہے تھنڈا پانی اور برف بھی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ پانی بھی اور دھوڑ بھی تھنڈا تھا اس لئے میں نے برف ایڈ نہیں کی تو یہاں پر چاولوں کے لیے اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور پھر جناب اس میں چاول ڈالوں گی تو اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ ہمارے چاول کیسے ریڈی ہوئے اور یہاں پر ہمارے چاول جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اور میں ان کو بھی رکھوں گی دم پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کریں گے ہم ریسٹ اور اس کے بعد شام میں بچے آ جائیں گے ساتھ والوں کے تھوڑے سے پڑھنے کے لیے اور میراس بھی پڑھے گی میں انہیں پڑھا دوں گی اور اس کے بعد شام کا جو کھانا پینا ہے وہ چلے گا اور اسی طرح سے ہماری چھٹیوں کی روٹین ہوگی اور پھر اس کے دوران ہی کہیں آنا جانا یا بزار جانا اور یہ سارا کچھ بھی چلتا رہے گا تو یہ ہماری روٹین ہے چھٹیوں کی اور اسی طرح سے چلے گا اور آپ سب کو کیسی لگی میری آج کی یہ روٹین اور آپ مجھے ضرور اپنے کومنٹس کے ذریعے بتائیں اور اس کے بعد جناب ہم اس کے علاوہ بھی اور کچھ جہاں کہیں جائیں گے بزار وغیرہ تو وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی اور اسی طرح سے چھٹیوں کے دن خیر خیریہ سے گزریں گے اور پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھیروں دعائیں خوش رہیں آباد رہیں خدا حافظ